کیونکہ عزت اور زلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے جو یہ آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور زلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوہ پکتا ہے جب وہ تین سال کے سکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی ممتہ اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ان کو سکول کے حوالے کر دیا تو وہ مجھ سے چند ماہیں کہاں تو پھر کیا کر رہے ہیں سکول پھر داخلیں نہیں ملتے میں نے کہا تو ہکو صرف اے سکول رہ گئے ہیں تو میرے کہاں لیا میں دازالہ بھی داخل کر لوں ویسے میں نے مزاکن کہا کتنے سکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا یہ ماں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلان سکول میں میرا بچہ پڑتا ہے فلان سکول میں میرا ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑے غرض ہے ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے تو عزت نفس لا يقول الخناء آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ میرے گھر کا ہے یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں گھر کا ہے جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی میرا تعلق ایک ذمہ دار گرانے سے 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والے ٹریکٹر لے کر آئے تھے چودہ ہزار کا تو بڑی ہل ہل ہو گئی بھی میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے چودہ ہزار ایک ہزار کوئی نہیں دیکھتا تھا تو چودہ ہزار کا ٹریکٹر وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک چودہ ہزار دا ٹریکٹر لے لے تو وہ بیل ہوتے تھے ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو ایک دو دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا تیسرے دن انہوں نے کہا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں داند جڑا بیل ہے تا چارہ نہیں پٹھے نہیں کھا رہا تو اببہی نے مرحوم نے بلایا ڈاکٹر اس نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کوشن ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں تو یہ پچارہ کیوں نہیں کھا رہا کہ ایک پتہ کوئی تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب تو والی صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جا اس کو اٹھا کے لاؤ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندھا ہے تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ جیتا قصائی تو اس کو دتو قصائی کہتے تھے اببہی نے کہا جی اے ہے دتو اے اوریا اس کو بھولایا بیل کے سامنے بٹھایا جوتا اتارا پانچ سات اس کے سر میں مارے ٹھو 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 کہنے جی پٹھے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں گھر کا سنی سنی نہیں سنا رہا ہوں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں اببہی نے کہا ایک ہی جادو ہے وہ نے کہا جادو نہیں ہے یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کہ میں تا چنگا بھلا کام دے رہا آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلیح ہوگی میرا بدلہ ہو گیا اور اس پٹھے کھا دے عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے ہم ماتحد کو زلیل کریں اوپر والوں کو مکھن لگائیں نیچے والوں کو زلیل کریں یہ ماں اپنے بچوں کو ماریں بے سی پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں یہ کیسے ہوگی اور ایک واقعہ میرا چشم دید ہے ایک ہمارا میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کر دے ایک گھوڑا سفید رنگ تھا سو نکرا کہتے ہیں تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا چلتا نہیں تھا پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈ ہوتا پھر چلتا تھا ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا چاچا گامو مرہوم اس کا نام تھا تو اس نے اس کو چھانٹا مار دی یہ میرا دیکھا واقع ہے وہ کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا اس نے سارے زور لگائے وہ ہیلہ نہیں تین چار آدمی بولا جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دہاتیو ٹرک تھا دو تین آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھوماتے تھے پہیہ گھوم کر جب وہ وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں ہی ہوں پیچھے تو پھر وہ چل پڑتا تھا تو وہ نے تین چار ادھر تین چار ادھر زور لگا لی وہ ہلا ہی نہیں اب دیکھیں میں نے کیا کیا وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دانا آئے ہونتا ٹور پاؤ یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اس کے بعد اس نے آکے لگام اٹھائی گھوڑا چل پڑا لائے آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لئے کافی ہو جائے گا میرے لئے کافی ہو جائے گا ان مستورات کے لئے کافی ہو جائے گا کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے بطور باپ مجھے کیسے بولنے نہیں بولتے بطور بھائی مجھے کیسے بولنے ایسا بول ہم نہیں بولتے بطور باس مجھے ماتاعت کے ساتھ کیسے بولنے ہم نہیں بولتے بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنے ایسا ہم بول نہیں بولتے ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنے ہم نہیں بولتے تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئے محبت نام کی شے مٹ گئے وفا تم نہ دیکھو کہ ہر رز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے تو محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناغن بن جاتی ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے اور اللہ کی قسم سات سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑواہ بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائلائٹ کرنے کے لئے میں نے کیا کہا صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی کس جز کو ہائلائٹ کیا ہے جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے لا یقول الخنا جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے کسی کا آنسو بہ جائے کسی کا کسی کی آہ نکل جائے کسی کی فریاد نکل جائے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے